آج سے کچھ دن پہلے تھاکر صاحب کے گھر میں عید کا سماں تھا اور آج اسی گھر میں ماتم کی صف بچھی تھی ہوا کچھ نیو تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا آدم شہر پڑھنے گیا تھا اور وہاں سماں سے اسسسٹنٹ کمیشنر بن کر واپس آیا تھا اور اس کی خوشی میں انہوں نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کی ہوئی تھی ترہ ترہ کے پکوان بن رہے تھے شاید ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی جب ان کا چھوٹا بیٹا رات کو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ باہر گیا تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا بلکہ اس کی لاش آئی یہ صدمہ ان کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا آج اس کی تدفین کے بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز سنائی دی بابا بابا آدم کہاں ہے بیٹا تو ادھر ہی ہوں میں ترے پاس کیا ہویا ہے تجھے بابا پاگل ہی ہو گیا ہے سارا دن تھاکر صاحب بار بار آدم کے کمرے میں آتے اور جاتے کوئی چیز تھی جو انہیں پر چین کیے جا رہی تھے آدھی رات کو دروازے پر کسی نے دستک دی تو وہ فوراں سے اٹھ کھڑے ہوئے تب ہی ان کا بڑا بیٹا شنکر بھی پانی پینے کے لئے اٹھا ہوا تھا کہاں جا رہے ہو بابا وہ آدم آیا ہے دروازے پر پاگل تو نہیں ہو گیا تو کبر سے اٹھ کر آئے گا کیا وہ کوئی نہیں ہے تو تجھے سنائی نہیں دیا وہ بھی اسی طرح دستک دیتا ہے مجھے دیکھنے دے ایک دفعہ دیکھ بابا رات کو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جا اور جا کر سو جا شنکر ان کو بیجنے کے بعد خود بھی جانے ہی مالا تھا کہ پھر دستک سنائی دی اب کی بار تو وہ بھی چونگ گیا کیونکہ یہ دستک وہی تھی جو آدم دیتا تھا تب ہی اس کو ساتھی آدم کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی وہ اسی طرف چل پڑا باپو جی بھی سونے نہیں گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے صبح ہونے پر ٹھاکر صاحب کہیں باہر چلے گئے واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے وہ میں گورکن صاحب کے پاس گیا تھا گورکن صاحب کے پاس کیا لینے ان سے کہنے گیا تھا کہ ایک اور قبر بنا دے باپو تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں واقعی تو اب کیا خود اس کے ساتھ قبر میں لیٹے گا اتنی محبت تھی جدیر سے میں تیرا کچھ نہیں لگتا کبھی میرے بارے میں بھی سوچ لیا کر اپنے لئے قبر نہیں برمانے جا رہا تیرے لئے کیا ہو گیا تجھے میں تیری سگی اولاد ہوں اقلوتا وارث ہوں اس ساری جائداد کا مجھے قبر میں بیجے گا تو کیا کیا ہے میں نے رات کو میں نے تیری اور آدم کی ساری باتیں سن لی تھی جانتا ہے نا کیا باتیں تھی وہ کون تھی باتیں یہی کہ تونے ہی آدم کو مارا ہے کیا بگاڑا تھا اس ماسوم نے تیرا کیا اس نے مارا تھا میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا تم دونوں میں بلکہ تمہیں ہمیشہ زیادہ محبت دی ہے کیا خصور تھا میرے بیٹے کا محبت دی ہے آدھی جائداد تو ابھا نے بکوا کر اس کی پڑھائی پر لگا دی سارا دن آدم 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 کرتا میرے آدم نے یہ کر دیا میرے آدم نے وہ کر دیا اور مجھے کیا کہتا تھا تھی کیوں نہ کہتا میں اسے فرما بردار تھا وہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کیلئے تیار تھا اور تو لفنگا سارا دن جوا اور عوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے دیکھا دیکھا یہ تیری یہی باتوں کی وجہ سے میں نے اسے مارا ہے تم ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا تھا اور اس سے محبت حالانکہ ستیلا بیٹا تھا تیرا وہ میں ستیلا بیٹا تھا یہ ساری جائداد کا مالک میں تھا جو تو نے اس پر لگا دی پھر بھی تو آدم آدم کرتا ہے ہاں کروں گا میں آدم آدم اور تو بھی قبر میں ہی جائے گا یہ جہداد کیلئے تو نے اسے مارا ہے نا یہ تیری بھی نہیں ہوگی مرے گا تو بھی مرے گا دیکھتا ہوں کون مارے گا مجھے باہر جا رہا ہوں میں واپس آ جاؤں گا رات کو شنکر واپس آیا تو اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور آتے ہی کمرے میں سو گیا صبح کافی ٹائم ہو چکا تھا وہ کمرے سے باہر نہیں آیا جب ماں اسے اٹھانے کیلئے گئی تو وہ مر چکا تھا اس کے باپ نے صحیح کہا تھا جس جائداد کیلئے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ اس کی بھی نہیں بنی